سپیکر سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا سر میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شیر پڑھنا چاہوں گا جس سے جمہو کشمیر کی عوام کہ ان کے جذبات اور ان کی تکالیف کے عقاسی اس عیوان میں ہو سکے گی شاعر نے کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر سنا افلاق سے اٹھی ہے آہو سوزناک مردہ ہوتا ہے جب مروب و سلطان و امیر کہہ رہا ہے داستان بیاداری آئی آئی آئیم کی کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دے خانہ پیر اور کسی اور جگہ پر ایک شاعر نے اچھا کہا کہ گھات میں سیاد پہلو میں ہے کھٹکتہ تیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا سر میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک آر ٹی آئی کے اپلیکیشن میں یہ کہا گیا جواب میں کہ تیس سال میں ایک ہزار سات سو چوبیس ملیٹنٹس کو حکومت اور فوج نے پولیس نے ان کو مارا ملیٹنٹس کو یا ان کی موت ہوئی جس میں سے صرف ایٹی نائن کشمیری پنڈٹ کا قتل ہوا اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈٹ کے تعلق سے بڑے غم اور آسوں بہائے جاتے ہیں مگر تیس سال میں ایک ہی عدمی کو کوٹ نے اس کو سزا دی اور وٹنس کون تھا کشمیری مسلمان ہردنات ونچو کے ختل کے کیس میں میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آزادنا کمیشن کو فوراں بنایا جائے تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور حیرت افسوس اس بات کہے کہ پندرہ سو نان پنڈٹ ہندووں کا بھی ختل ہوا ملٹنس کی طرف سے اور ان کے بارے میں کوئی آسوں نہیں بہائے جاتا ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے سر دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پر سرکار کی طرف سے کہی گئی کہ جو ڈیلی میٹیشن ہوا اسملی اور پارلیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی وہ بڑا ہی صاف سترے طریقے سے کیا گیا کتنا صاف سترہ تھا دیکھے سر انتناک کو انہوں نے ملا دیا پونچہ راجوری سے اتنا صاف سترہ تھا کہ ساؤت کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو کمپلیٹ ایتنکلی کشمیری ہے وہاں سے آپ اس کو ملا دیا پونچہ راجوری میں اگر ڈسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی تو کسی کو آنا ہے تو ڈوڈا ادھمپور جمہو پونچ سے اس کو آنا پڑے گا کتنے ڈسٹرک کراس کریں گے یہ آپ کا صاف سترہ مظاہرہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ سر میں محترمہ فیننس منسٹر صاحبہ جب جواب دیں گے وہ اس ایوان کے ذریعے پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے دفعہ تین سو ستر کو آٹیکل تری سیونٹی کو ہٹانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر مرز کا علاج ہو جائے گا مرز کا علاج نہیں ہوا مرز بڑھ گیا جو مرز نہیں تھا پہلے وہ مرز بڑھ چکا ہے میں آپ کے ذریعے سے محترمہ فیننس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایوان پر آپ رکھ دیں کہ کتنا ایک پیسہ انویسٹ ہوا نہیں ہوا ایم او ایو کی بات مت کریے کاغذات تو بہت نکلیں گے مگر ایم او ایو نہیں بلکہ ایک پیسہ کتنا آپ نے انویسٹ کشمیر میں کروایا دوسری بات یہ ہے سر ایک طرف سرکار بولتی ہم پرائیوٹائز کریں گے پورے ملک میں الائی سی اور سب چیز مگر یہاں پر ہارٹی کلچر کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ بنا دیا گیا جو کشمیری اپنا سیب بیشتا تھا آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہم پی ایسیو منا دی ہیں یہ آپ کا صاف سترہ اور آپ کی راہ دکھاتا ہے پاور آپ کا برقی کا آپ نے اس کو سنٹرل پی ایسیو سے جوڑ دیا تیسری بات یہ ہے سر آپ کی ایکنومک پالیسی ہے کیا پھر کشمیر کے لیے یہاں پر ایک پالیسی وہاں پر ایک پالیسی کونسی کنٹینویشن ہے آپ تو یہاں پر ایک اپنا رہے ہیں وہاں پر الگ روح اپنا رہے ہیں اس میں کوئی انٹیگریشن یہ سر فارما ایٹریڈرز فارما ایٹریڈرز پر دعوے ہو گئے ریٹ پڑ گیا جو سپلائیز ہیں ان پر ریٹ پڑ گیا ٹول پوسٹ ختم کر دی آپ نے ایک سو چودہ رائس مل بن کرنے کے دہانے پر آ گئے اس کا جواب نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے اچھا سر پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور بات میں آپ کے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکنومک ڈیپینڈنس آپ اتنا کر دے رہے کشمیریوں کے اوپر یعنی آپ کل یہ بتائیں گے میں ختم کر رہا سر میں بات بات کل آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا سر کہ آپ یہ ایکنومک پالیسی کیا ہے آپ کی اور انیمپلائمنٹ کتنا ہے سر کشمیر میں آج انیم انیمپلائمنٹ سر آج کشمیر میں سیونٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے آل انڈیا پورے بھارت کو زیادہ انیمپلائمنٹ ہے تو تین سو تر نکال کے آپ نے کیا کیا سر انیمپلائمنٹ وہاں اور بڑھ گیا اچھا سر یہ اور ایک بات آپ سے کرو جے کی آئی ڈی سی سر یہ جے کی آئی ڈی سی ایسا آپ نے ایک 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 شیطان کو بنا دیا آپ نے وہاں پر ایک شیطان کو کریٹ کر دیا آپ نے جے کی آئی ڈی سی کو اور زمین کسی کی بھی لی جا سکتی ہے پولس ساتھ رہے گی اور اس کے فیصلے کو کوٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا یہ جمہوریت ہے نا جمہوریت میں غلط فیصلہ کا کوٹ میں چیلنج کریں گے معنی زمین کس کی بھی لے لیں گے پولس کو آفیسر ساتھ دیں گے تو اسی لیے سر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ نے وہاں پر کوئی غلط پالیسی کیا اور اخلاقی طور پر آئینی طور پر کنونشن جو ہے یہ بجٹ کو یہاں نہیں ڈی بیٹ کرنا چاہیے اس بجٹ کو تو وہاں کے منتخب شدہ عوامی نمائندوں کو بحث کرنی چاہیے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹ کر ہم ایک ایک جمہور کا کشمیر کا کیسے بجٹ پاس کریں تو غیر اخلاقی بات ہے کنونشن کے خلاف ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا منشا اور مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں پر کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کشمیر میں ملیٹنٹس ایکٹیویٹی نہیں مرد لوگ نہیں مر رہے ہیں وہاں پر سیویلین کیجولٹیز نہیں ہو رہی برابر ہو رہی ہیں وہاں پر تو اسی لیے سر ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ ان حالات کو ختم کر رہا ہوں سر ان حالات کو دیکھئے اور کشمیر کی جامعہ مجید کو کیوں نہیں کھولتے سر آپ کھولی نہ جامعہ مجید کو آنے دیجئے آپ نے جنرلیسٹ وہاں شاہ کو پکڑ لیا کیوں پکڑا آپ نے ایک نئی دو دو یو اے پے کیسے لگا دیئے آپ بولتے ہیں ہم دل اور دماغ کو جیتنا چاہتے ہیں کہ کہاں دل اور جبر کی بنیاد پر جمہوری طریقے سے جو آوازیں اٹھے ان کو دبا رہے ہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں سر اور میں اس بجٹ کے خلاف اپنے کھڑا ہوں بولنے کے لیے آپ کا بہر شکریہ